اسلام علیکم میں احمد مختار ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان جوز عمران خان نے ابھی کچھ ٹائم ڈالی اپنی پریس کانفرنس ختم کی ہے جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر بات کی تو انہوں نے اس سے نئی حکومت کے آنے کے بارے میں بات کی اپنے جانے کے بارے میں بات کی اور موجودہ جو مدان فرن کے جاتے ہوئے جو معاشی علاق تھے ملک کے اس کے بارے میں بات کی جو آج معاشی علاق ہے ان کے بارے میں بات کی مختلف ٹوپکس میں بہت کی اور ملک جاتے ہیں انہوں نے یاسین ملک کے بارے میں بھی بات کی خشفیر کے اہم پوریت پسند رہے ہمار جنہیں کرتا کیا گیا اور انہیں کل سزا سنائی جائے گی انڈیا میں پاکستان کے عدالت میں ٹھیک ہے سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ انہیں کھڑایا کیوں گیا وہ کیوں گیا ان کے مطابق یہ پاکستان کو ڈیلیل پاکستان کا محشت کو ڈیلیل کرنا چاہ رہے تھے جو محشت انڈیا چیپ گروت تھی آئی ایو ایف ورلڈ بینک اور ایشین جو ڈیوریمنٹ بینک ہے ان کے آپ دیکھ لیں جو تذریعہیں جو رپورٹس ہیں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا ریجن میں بہتری ہی ترقی کرنے والا ملک پاکستان تھا اب ان ساری پورٹس میں یہ بات بتائی گئی ہے تو امنان کھان کے یہ کہا تھا کہ آپ اس وقت کا ٹائم دیکھ لیں اور آج کے ان دو مہینوں میں پاکستان کا جو حال یہ نئی حکومند کیا ہے معیشت جس طرح ڈبو دیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی انہیں بات کی کہ سکس پرسن کے قریب گروتریٹ تھا جو کسان ہے ان کے پاس بافر پیس آیا ہے ان کے مطابق حالانکہ یہ تھوڑی نفکل سی بات ہے کیونکہ انہیں اتنی مہنگی جو خاتے ملی جو مہنگ بات آئی تھا وہ بھی تو کھوڑ بھونا چاہیے لیکن خیر ان کے مطابق اتنی اچھی پرائس ملی اتنی اچھی بمپر کراؤ بھی ایسی پاکستان میں پہنے کبھی بھی نہیں اور جو گروت ہے انڈرسٹریل گروت جو انڈرسٹریل پروڈکٹس ہے وہ بہت زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو گروت ہے وہ بہت زیادہ ہوئی پیسہ کافی زیادہ پاکستان میں آیا آئی ڈی ایس پورٹ کیا آپ بات کر لیا آپ ڈیفرٹ معاملات میں بات کر لیا لیکن جو ابھی حالات میں جس طرح ابھی آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جو نئی حکومت مختلف آگار پاس جا رہی ہے کرد کے لیے نہ تو سعودی عرب نے اس کردیا نہ یو اے نے نہ آئی ایم اف نے نہ چاہنا لیے کیونکہ بہت بڑے حالات چل گئے ہیں پاکستان کے حکومت میں ٹھیک ہے اور انہیں بات کی کہ جو گرفتانیوں بھی ہو رہی ہیں آج تب پی ڈی آئی کروں کی اس کے بارے میں کیا بہت غلط کیا جا رہا ہے حالانکہ اس بات مانو ہے میں عمران خان صاحب سے اختلاف کرتا ہوں لیکن غلط تو ہو رہا ہے یہ تو ہے ہم میں ان کے ساتھ کے یہ غلط ہو رہا ہے لیکن یہی کام عمران خان نے بلکہ اس سے بھی زیادہ برا کام عمران خان اپ ڈیپرومت میں کر چکے ٹھیک ہے انہوں نے خود نہیں کیا ہوگا لیکن وہ شامل تو تھے انہیں معلوم تو ہوتا ہوگا وہ ڈیزرینٹ ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں سوری وہ پرائم نیسٹر ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں وہ چیف اگزیکٹیم ہے تو انہیں معلوم تو ہوگا کیا ہو رہا ہے جو کام انہوں نے ڈی آئی پی والوں کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مرے دور میں بھی فضل امان نے مارس کیا دنہ دیا پیپٹ پارٹی نے مارس کیا ہم نے تو انہیں فسلیٹیٹ کیا ہم نے رکھا نہیں تو ہمارے ساتھ یہ کیوں رہا ہے انہوں نے ہزاروں بندوں کو قید کیا بگاہر پارٹ اینیتھنگ ایلس کوئی بھی قانون نہیں کروائی کہ بگاہر انہیں گرفتار کیا انہوں نے قید میں رکھا باقی تو چیزیں بیدار ہند رہے گی تیل پر دیل پر کے ساتھ ساتھ انہیں بگاہر کوٹ کے آرٹر تھا کہ انہیں رہا کر دیجائے لیکن انہیں رہا نہیں کیا گلت کیا تو پھر آج کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی نائنصافی ہو رہی ہے حالانکہ PTIE وہ پہلی جماعتی جنہوں نے اتنے زیادہ حالانکہ پہلے باقی کرتے نہیں ہوں لیکن اتنا زیادہ 34 بندیں قتل ہوئے اور درجلوں جو ہے وہ زخمی ہوئے اتنے زیادہ کریک ڈاؤن ہوا اٹیلپی پر کیا ہوتا ہے آپ ان کے ویڈیوز تے گولیاں چلائے گئے اور کیا نہیں کیا گیا آنسو گیس شہلن یہ وہ بہت کچھ تو اس بارے میں میں ان کے خلاف بات کر سکتا ہوں کیونکہ یہ انہوں نے غلط کیا ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے خود ہی کیا ہوا لیکن ان کے ہوتے ہوئے یہ غلط ہوا لیکن آج کی بات کی جائے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ چادر اور چادواری کی پامالی کی جاری ہے ان کو عزت کا خیال نہیں رکھا جا ہوتا ہے علامہ اقبال صاحب کی جو بہت بہت ہی تھے تو انہیں اس طرح حراس کیا گیا ان کے خلال پر چھاپا مارا گیا تو اتنا برا کام کیا گیا کہ ان کی اقبال صاحب جو تھے ڈاٹری اقبال صاحب کی جو ایٹھے تھے جویری بار اوفا پہ گئے تو ان کی ایلیک گھر چھاپا مارا گیا اور حراس کیا گیا بہت ہی برے حراس تھے پھر انہوں نے باقی یاسنگ ملک صاحب کے بارے میں کل انڈیا میں سزا سنائی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ بہت وہ بلکل اپنے کشیوٹ کے آزادی کے لیے اتنے حصے سے کام کر رہے ہیں انہیں دہشت کبھی بھی قرار نہیں دے سکتے گا لوگ کبھی نہیں مانے گا لیکن انہوں نے انڈیا کی جو عدالتیں ہیں ان کا کیریئر دیکھیں ان کا پچھلی ٹریک رکار دے گئے تو وہ انہوں نے دہشت کبھی قرار آسان سے دے سکتے ہیں انہوں نے اجمل کساب کو صرف اس لیے فانسی دے دی آپ پڑھ سکتے ہیں فیصلے میں جو لکھا ہوا ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف اس لیے فانسی دی گئی کیونکہ وہ انڈیا کی لوگوں کا ضمیر مطمئن کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس اجمل کساب فیصلے میں لکھا گیا ہے اجمل کساب کے خلاف اتنے ثبوت نہیں ہے کہ انہوں سے مطمئن کرنے کے لئے ہم اسے فانسی دے رہے تو یہ تو بہت آسان سی بات ہو جائے گی انہوں نے فانسی دے رہا ٹھیک ہے سوڑی فانسی دے رہا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے دشتگیل کرا دینا یہ سزا دینا انہوں کے لئے عام سی بات ہے اور انہوں نے بات ابنار خان نے یہ بھی کہا کہ وہ کل اسلامباد جا رہے ہیں کہ پیسے بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارس لیں نگلیں گے اور وہ جائیں گے اسلامباد اسلامباد وہ کہنا ہے کہ وہ کل انشاء اللہ جائیں گے جلسہ پورے پاکستان سے عوام ان کے ساتھ ملے گی اسلامباد جائیں گے جہاں ان کے ساتھ پورے پاکستان سے عوام آکر ملے گی اور جتنی ان کی آجگر فالونگ ہے جس سے کیونکہ اس نے اپنی پریس کانفرس میں کلیرلی امریکہ اپنی سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ملک سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے اپنی بدحالی سے خود کو نکالنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو جانا تو پڑے گا یہ تو حقیقت ہے ٹھیک ہے جو اپنا نے غلط کیا وہ غلط کیا نہیں بات کر رہا ہوں لیکن جو وہ ٹھیک کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اس کے بعد میں بات کرنے ہی جائیں تو اینڈ وے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میں نے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو اور بیل ایک کریں بھی ضرورت بھائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرورت تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکیں ہماری ہارپوسٹ کے اور آپ تک بھی لیٹس کبریں پہنچتی شکریہ